ہیلو دوستو تو آج ہمیں ایک بہتی زیادہ مزیدار اور ایکشن سے برپور سیریز فرسٹ ایموٹل آف سیون ریلم کو سٹارٹ کرنے والے ہیں ہمیں اس بات کو اچھے سے جانتا ہوں کہ پہلے بھی میں اس سیریز کو اپنے مین چینل پر ایکسپلین کر چکا ہوں جہاں مجھے کافی اچھے خاصے ویوز بھی آ گئی تھے لیکن اس سیریز کے ریال اونر یعنی چائنہ کی ٹینس انکمنی نے مجھے کچھ کوپی رائٹس دے دیئے جس کی وجہ سے میری وہ ساری کی ساری ویڈیوز خراب ہو گئی اور اب میں دوبارہ سے ان سارے اپیسوڈز کو جلدی جلدی کر کے شورٹ میں ایکسپلین کر دوں گا تاکہ جو لوگ ہماری اس چینل پر نئے آئے ان کو کہانی سمجھنے میں مشکل نہ ہو تو چلو بینہ اور ٹائمز آیا کیے اس کہانی کی امیزنگ ایکسپلینیشن کو شروع کرتے ہیں یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک سیٹی تھے جہاں کسی طرح کا فیسٹیبل چل رہا تھا اور یہاں سارے لوگوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ ہم وہاں پر ایک فورچین ٹیلر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ دو لڑکیوں کو ان کی قسمت کے بارے میں بتا رہا تھا یہاں دوستوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ لڑکا ہماری اس کہانی کا مین ہیرو ہونے والا ہے جس کا نام لی اینگزی ہے یہاں پر لی اینگزی پیسو کے لئے سارے بیمانی کی کام بہتی زیادہ امانداری سے کر رہا تھا کہ تب ہی ہمیں ہیون کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہیون لی گیٹ کا پروٹیکٹر ایمورٹل گوڑ یوان ایک ڈیمن کو اندر جانے سے روک رہا تھا اور اسی وجہ سے ان دونوں کی درمیان ایک خطرناک فائٹ شروع ہو جاتی ہے ایمورٹل گوڑ یوان کو اندازہ نہیں تاکہ تب ہی وہ ڈیمن ایک سٹار ارے فرمیشن کریئٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس فرمیشن سے تکڑانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمورٹل گوڑ یوان کافی بری طرح سے زہمی ہو گیا تھا جس کے وجہ سے وہ وہاں سے ٹیلیپورٹ ہو کر چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم ہمارے ہیرو لی اینگزی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک درست کے نیچے بیٹھ کر کسی سے چپنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہی پر ہمیں پاسٹ کا وہ سین دکھایا جاتا ہے جہاں لی اینگزی ابھی بھی ان دو عورتوں کو ان کے فیوچر کے بارے میں بتا رہا تھا لی اینگزی کوئی اصلی فورچیون ٹیلر تو نہیں تھا وہ تو بس پیسوں کے لیے یہ الٹی حرکتیں کرتا رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ کچھ الٹا پلٹا ان عورتوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ دونوں عورتیں کہتی ہے کہ تم یہ کیا عجیب باتیں کر رہے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس پر لی اینگزی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا گئی تھی لیکن تب ہی وہاں پر ایک گروپ کی انٹری ہوتی ہے جن کو لی اینگزی کی ان حرکتوں کے بارے میں معلوم تھا تو اس لئے وہ لوگ لی اینگزی کے پیچھے باگنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے پکڑ کر اچھا مزہ سکھا پائے پریسی کے ساتھ سینڈ شیفٹ ہو کر پریزن میں آ جاتا ہے جہاں لی اینگزی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کہہ رہا تھا بھلا میں کیا ہی غلط کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں اپنی چینج کی لمبی زبان کا استعمال کرتے ہوئے سارے بیمانی کے کام اتنی زیارہ امانداری سے کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ مجھے شانتی سے جینے نہیں دیتے آخر میرا کیا قصور ہے جس کے ساتھ لی اینگزی غصے کے ساتھ اس درخت کو ہیٹ کرتا ہے اور اس سے ہیٹ کرتی اچانک سے اس کے سر پر ایک سٹیم گر گیا تھا وہ اسٹیم کو جیسے ہی زمین سے اٹھاتا ہے تب ہی اس کے پیچھے ایک پورٹل اپن نے ہو گیا تھا جس سے ایمورٹل گوڑ یوان نکل کر باہر آ جاتا ہے لیکن وہ کافی زیارہ زخمی آلت میں تھا جس کے وجہ سے وہ وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لی اینگزی اسے اپنے ساتھ اٹھا کر ایک گفا کے پاس لے آیا تھا جہاں وہ اس کا اچھے سی علاج کرتا ہے ایمورٹل گوڑ یوان کے ہوش میں آنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے کہ آخر میں کس جگہ پر موجود ہوں جس پر لی اینگزی اسے سارا کچھ بتا دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لی اینگزی بتاتا ہے کہ آپ مجھے جنگل میں زخمی آلت میں ملیتے جس کے وجہ سے میں آپ کو اٹھا کر یہاں پڑ لے آیا ایمورٹل گوڑ اس کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اپنی حالت دیکھتا ہے کہ وہ تو بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا یعنی کہ وہ اپنی پاورس کو اب استعمال نہیں کر سکتا اس لئے اسے اپنی پاورس کیسی اور کو پاس کرنی ہوگی اور اب اس کے سامنے کوئی اور چہارہ بھی نہیں سوائے لی اینگزی کے اس لئے وہ ایک طرح کی سپریچول ٹکنیک پرفارم کر کے دیکھتا ہے جس پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ لی اینگزی کا دل کافی زیارہ صاف ہے جس بات کو جاننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایمورٹل گوڑ یوان نے اسی سٹیم کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ساری پاورس لی اینگزی کو پاس کر دی تھی لی اینگزی جیسے ان پاورس کو ابزورب کرتا ہے تب ہی اس کی نظر ایمورٹل گوڑ یوان پر پڑ گئی تھی جو اب پہلے سے کافی زیارہ بوڑا ہو چکا تھا یہ دیکھ کر لی اینگزی حیرانی کے ساتھ کہتا ہے کہ بڑے بھائی تم کو زیادہ ہی جلدی سے بڑے نہیں ہو رہے جس پر ایمورٹل گوڑ یوان بتاتا ہے کہ میری اصل میں عمر ہزار سے بھی زیارہ ہے اور میں اپنی پاورس کی وجہ سے یوں ہی جوان رہا لیکن اب میں نے اپنی عمر سے زیارہ پاورس تمہیں پاس کر دی ہے جس کی وجہ سے میری عمر بھی کافی زیارہ تیزی کے ساتھ بڑھ گئی یہ سن کر لی اینگزی ان سے کہتا ہے کہ آپ نے پاورس اپنی مرضی سے مجھے دی ہے میں آپ کو اس کے لئے کوئی پیسے نہیں دوں گا جس پر ایمورٹل گوڑ یوان کو کافی زیارہ ہسی آگئی تھی اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس کے لئے کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں لکہ میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ کبھی بھی تم ان پاورس کا غلط طریقے سے استعمال نہیں کرو گے جس کے بعد ایمورٹل گوڑ یوان لی اینگزی کو ان پاورس کے بارے میں سمجھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ تم کسی بھی میٹل کا استعمال ان پاورس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہو لیکن دیان رکھنا کہ تم کہیں کچھ زیارہ ہی میٹل کا استعمال نہ کر لو کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایکسپلوشن بھی ہو سکتا ہے یہ سن کر تو لی اینگزی کافی زیارہ ڈار گیا تھا اور وہ اس سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے کس طرح کی پاورس دے دی جس سے میری جان بھی جا سکتی ہے ابھی کہ ابھی انہیں واپس لے لو لیکن جیسے ہی وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے ایمورٹل گوڑ یوان وہاں پر نہیں تھا اس کے بعد اس سے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ اگر تمہیں اپنی پاورس کے بارے میں سیکھنا ہے تو تمہیں ٹی اینگ مین سیٹی چلے جانا چاہیے جہاں میرے جاننے والا ایک آدمی ہے وہ تمہیں ان پاورس کے بارے میں اچھے سیکھا دے گا یہ جاننے کے بعد لی اینگزی کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچتا تو اس لئے وہ فوراں سے ٹی اینگ مین سیٹی کی طرف نکل گیا تھا جہاں وہ اپنے راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا سنیک کے کیوٹ سے فیری فوکس پر حملہ کر رہا تھا یہ دیکھ کر لی اینگزی فاس سیم اپنی پاورس کا استعمال کرتے ہوئے اس سے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس حملے کے دوران وہ خودی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا یہاں بے ہوش ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لی اینگزی کو اپنی پاس کا ایک ویژن دکھائی دیتا ہے جہاں اس کی باہوں میں ایک لڑکی مر رہی تھی اور چاروں طرف آگی آگ اور تباہی مچ ہوئی تھی جس پر وہ لڑکی لی اینگزی سے کہتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں اور یہ کہتے ساتھی اس نے اپنا دم توڑ دیا تھا جبکہ یہاں باہر ہم ریال ورڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ فیری فوکس تو کافی زیارہ پاورفل تھی کیونکہ اس نے اس جیمس ریک کو مار دیا تھا اس کے بعد وہ فیری فوکس لی اینگزی کو بھی ہیل کر کے جگہ دیتی ہے کیونکہ لی اینگزی نے بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی یہ سب کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیری فوکس وہاں سے جانے لگی تھی کہ تب ہی لی اینگزی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیز میرے سفر میں میرا ساتھ دو کیونکہ میں ٹی اینگزی کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ راستہ کتنا زیادہ خطرناک ہے تو اگر تم میری مدد کروگی تو یہ کافی زیارہ اچھا ہوگا اس پر پہلے تو وہ فیری فوکس نہیں مان رہی تھی لیکن لی اینگزی بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آخر کار اس فیری فوکس تو ماننا پڑا ہم دیکھتے ہیں کہ فیری فوکس نے بھی لی اینگزی کے ساتھ آگے کے سفر پر چلنا شروع کر دیا تھا جہاں راستہ کی کافی زیارہ مشکلات کے بعد آخر کار وہ ٹی این لینگ میں سیٹی پہنچ گئے تھے یہاں پہنچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ صرف یہاں پر اکیلے نہیں بلکہ وہاں پر اور بھی بہت ساری لوگ ٹیس دینے کے لئے آئے ہوتے ہیں جس کے بعد ہم وہاں پر سیلیسیل سیٹ کے ایلڈر ماسٹر رایوکی کو دیکھتے ہیں جو ان سب کو ویلکم گرتے ہوئے اندر کی طرف لے گئے تھے یہاں اندر مین ہال میں ماسٹر رایوکی ان سب کا ایک ٹیس لیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جس کے بھی سپیریچول انرجی زیادہ ہوگی ہم صرف اس کو یہ اپنا سٹوڈینٹ بنائیں گے سپیریچول انرجی کو جاننے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک میجیکل پلر کا استعمال کیا تھا جس کو چونے سی سپیریچول انرجی کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے یہاں اس ٹیس میں سب لوگوں کی باری گزرنے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ لیینگ جی کے سپیریچول انرجی کافی زیادہ آئی تھی دیکھ کر وہاں کے سارے لوگ کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے چھوٹے سے بچے میں اتنی زیادہ سپیریچول انرجی کہاں سے آئی جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر رایوکی نے یہاں پر ان سب لوگوں کو پاس کر کے اپنے سیکٹ میں شامل کر لیا تھا یہاں لیینگ جی کی پہلی دفعہ ملاقات میسلین سے ہوتی ہے جو کہ کافی زیادہ اچھی اور شاند مزاج کی تھی اس سے مل کر لیینگ جی کافی زیادہ خوش ہو گیا تھا جس کے بعد وہ فوراں سے اپنے رومز کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے یہاں لیینگ جی دیکھتا ہے کہ کچھ سینئر سٹوڈنٹ مل کر ایک جونئر سٹوڈنٹ کو پریشان کر رہے تھے جس کے وجہ سے وہ اس کی مدد کرنے کے لئے آگے آگیا تھا لیینگ جی ان سے کہتا ہے کہ یہی پر رک جاؤ نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ تب ہی ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام میزوئی تھا اس کی نظر فیری فوکس پر بڑھ جاتی ہے جسے وہ کافی زیارہ کیوٹ لگ رہی تھی اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ کر لیینگ جی سے فیری فوکس کو چیننے کی کوشش کرتی ہے لیکن لیینگ جی وہ دینا نہیں چاہتا تھا اس لئے وہ ان بولی سے فائٹ کر کے ان لوگوں کو اچھا مزہ چکاتے ہوئے وہاں سے اپنے رومز کی طرف چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں لیینگ جی اپنے روم میں سو رہا تھا کہ تب ہی فیری فوکس اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی حیران کن چیز دیکھتے ہیں کہ اچانک سے وہ فیری فوکس ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میں بدل گئی تھی یہاں وہ لیینگ جی کو آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب تک لیینگ جی کی آنگ کھلتی ہے وہ دوبارہ سے فوکس بن چکی تھی جس پر لیینگ جی اسے کہتا ہے کہ سو جاؤ اتنی زیارہ رات ہو چکی ہے لیکن فیری فوکس سونا نہیں چاہتی تھی وہ لیینگ جی کو اشارہ کرتے ہوئے خود کو فالو کرنے کے لئے کہتی ہے جس پر لیینگ جی کو مجبوراً اسے فالو کرنا ہی پڑا اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیری فوکس لیینگ جی کو ایک پہاڑی پر لے گئی تھی جہاں کہ سپریچول انرجی کافی زیارہ آئی تھی یہ دیکھ کر لیینگ جی وہاں کے ایک سٹون پر بیٹھ کر کلٹیویشن کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی باتہ سے اسے کافی زیارہ تکلیف ہو رہی تھی جہاں کہ سپریچول انرجی لیینگ جی کے لئے فاسٹ ٹائم میں کافی زیارہ تھی اس لئے وہ ان سب کا ایجزورب نہیں کر پا رہا تھا جو دیکھ کر فیری فوکس فوراں سے لیینگ جی کے گلے لگ جاتی ہے تاکہ وہ انرجی ان دونوں میں ایک پولی ڈیوائیڈ ہو سکے اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیینگ جی یہاں پر کافی دیر تک کلٹیویشن کرتے ہوئے اپنی پرپل آئیس کی پاورڈز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے یہ پرپل آئیس پاورڈز کافی زیارہ کام کی ہے جو کہ آپ کو کہانی میں آگے دیکھنے کو بھی مل جائیں گے اب ہمیں نیکس دی کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ٹیچر چینگزی ان لوگوں کو اپنی سپیریٹ انرجی کو فائر کرنا سکھا رہے تھے وہ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی ساری چین انرجی کو جمع کر کے اپنی انگلیوں میں لے کر آنا ہے جس کے بعد آپ اس کو فائر کر کے کسی بھی چیز کو چکنا چور کر سکتے ہو یہ ٹکنیک دوسروں کو سیکھنے میں کافی زیارہ مشکل ہو رہی تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لینگزی اپنی پرپل آئیس کا استعمال کرتے ہوئے اس ٹکنیک کو بہت ہی آسانی کے ساتھ سیکھ لیتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لینگزی اپنی پرپل آئیس کا استعمال کرتے ہوئے کسی کی باڈی کے اندر بھی جانگ سکتا ہے اور اسی وجہ سے اس ٹکنیک کے بارے میں کافی اچھے سے معلوم ہو گیا تھا یہاں اکیڈمی میں آنے کے بعد لینگزی کے سارے ہی لوگوں کے ساتھ کافی زیارہ اچھی بن رہی تھی یہاں تک کہ مسلین تو اس کی بیسٹ پرینڈ بن چکی تھی لیکن دوسری طرف ہم اسی سینئر لڑکی میزوئی کو دیکھتے ہیں جس کا ایٹیٹیوڈ کافی زیارہ ہائی تا وہ لینگزی کو زیارہ سے بھی پسند نہیں کرتی تھی وہ لینگزی کو تو کیا کسی بھی مرد کو پسند نہیں کرتی تھی وہ تو الٹمیس لینگ کو بھی پٹیا پڑاتی رہتی تھی کہ تمہیں مردوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیارہ بے وفا اور دوکی باز ہوتے ہیں لیکن تبھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات ان ساری بولیز میں مل کر ان دونوں لڑکیوں پر حملہ کر دیا تھا اور وہ ان دونوں کے ساتھ کچھ غلط حرکت کرنے ہی والے تھے تبھی لینگزی وہاں پر آ گیا تھا اور وہ ان دونوں کی جان بچا لیتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میزوی لینگزی کو دوبارہ سے تھوڑا تھوڑا پسند کرنے لگی تھی وہ اپنے ہائی ایٹی جوڑ کے بوجود بھی لینگزی کی مدد کرنے کے لئے اسے بتاتی ہے کہ ہمارا اگلے ٹیسٹ کے لئے ہمیں کچھ بیسٹ کو مارنا ہوگا لیکن ہم ان میں سے ڈیمن پرز نکال کر یہاں لاسکے ہر بار ٹیلنگ میں سیٹی میں یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اب تم لوگوں سے بھی یہ ٹیسٹ لیا جائے گا اس لئے میں کہتی ہو کہ تمہیں جدنی زیارہ انفرمیشن مل سکے سارے بیسٹ کے بارے میں انفرمیشن کولیکٹ کر لو ٹی اینگزو اس کا کافی زیارہ شکریہ دا کرتا ہے کیونکہ اب وہ جانتا تھا کہ مجھے اگلے امتحان کے لئے کس چیز کی تیاری کرنی ہوگی اب ہمیں کچھ دنوں بعد کا سیندھی کہا جاتا ہے جہاں ماسٹر چینگزی ان سب کو اس ٹیسٹ کے لئے تیار ہونے کے لئے کہہ رہے تھے اور یہ کہتے ساتھی وہ ان سب کو ایک طرح کا ٹیلپوٹیشن پیپر بھی دے دیتا ہے جس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ یہ ٹیلپوٹیشن پیپر تم لوگوں کو ایک جنگل میں ٹیلپورٹ کر دے گا جہاں بہت سارے بیسٹ ہوں گے تم لوگوں کا کام یہ ہے کہ تمہیں ان بیسٹ کو مار کر ان کے ڈیمن سپل لکار کر یہاں پڑ لانے ہوں گے اور جس کے پاس بھی سب سے زیارہ ڈیمن پلز ہوگی وہی اس گیم کا وینر ہوگا اس کے بعد ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے اور یہ سارے لوگ ہی اس جنگل پہنچ گئے تھے جہاں لینگ جی کو تو کافی جارہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بیسٹ کے ساتھ نہیں لڑا لیکن تبھی اچانک اس کو یہاں پر کچھ اور سیٹ کے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں جو کہ شاید یہاں پر اپنی کسی قیمتی چیز کو ڈون رہے تھے لیکن لینگ جی نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں یہاں سین شیفٹ ہو کر مسلین پر آ جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک ڈیسپل کے ساتھ بیسٹ کو ڈون رہی تھی یہاں تھوڑی دیر بعد یہ لوگ ایک فائٹ سکورپین بیسٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں جو کہ ایک انگ لونگ لیول کا بیسٹ تھا یعنی کہ اس لیول کے بیسٹ کافی زیادہ ہترناک ہوتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلین کی نظروں کے سامنے اس ڈیسپل کو جان سے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر تو مسلین کافی زیادہ ڈر گئی تھی تو اس لئے وہ فورے سے ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے جس کے پیچھے اس فائٹ سکورپین نے بھی بھاگنا شروع کر دیا تھا اور یہ دونوں بھاگتے بھاگتے سیدھا لیینگ جی کے پاس آ گئے تھے جہاں لیینگ جی کے اس فائٹ سکورپین سے ملنے کے بعد سیچویشن ایسے بن گئی تھی کہ اب اس کے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچاتا کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے مسلین کافی بری طرح سے زہمی ہو گئی تھی یہ دیکھ کر لیینگ جی کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اسی وجہ سے لیینگ جی اس فائٹ سکورپین بیس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس کے کسی بھی عملے کے اس فائٹ سکورپین پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا یہاں کافی دیر کے فائٹ کے بعد لیینگ جی آخر کار سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر میں اس کو کیسے ہراؤں جس پر کافی زیادہ سوچنے کے بعد آخر کار لیینگ جی اپنی پرپلائز ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور یہ کرتے ہی سیدھا لیینگ جی کے نظر اس مانسٹر کے چیس پر پڑ گئی تھی جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس مانسٹر کی چیس پر ایک تلوار لگی ہوئی ہے اور وہ تلوار کوئی عام سی تلوار نہیں دیکھ رہی تھی جس کے وجہ سے لیینگ جی بہت ہی تیزی کے ساتھ سکیٹ کرتے ہوئے اس تلوار کو اس مانسٹر کی چیس سے نکال لیتا ہے اور یہی پر ہم اس تلوار کی ریال پاورز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سچ میں وہ تلوار تو کافی زیادہ خطرناک ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے لیینگ جی اسی فائٹ سکورپین بیسٹ کو وہی پر جان سے مار ڈالتا ہے لیکن اسکورپین بیسٹ کو مارنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھالک سے وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو گیا تھا جس کے وجہ سے لیینگ جی کافی بری طرح سے زہمی ہو جاتا ہے یہاں لیینگ جی کافی بری طرح سے گائل ہونے کے بعد بے ہوش ہو گیا تھا جو دیکھ کر فیری فوکس کو ذرا سبھی اچھا نہیں لگتا بلکہ وہ دوبارہ سے اپنی لڑکی کے فارم میں آ کر مسلین لیینگ جی اور لیینگ جی کے اس نئی تلوار کو اٹھا کر واپس سیکٹ لے آتی ہے یہاں سیکٹ والے لوگ ان دونوں کو یہاں پر دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گئے تھے لیکن وہ کافی زیادہ زخمی ہوتے ہیں تو اس لئے وہ فوراں سے ان کو علاج کے لئے لے جاتے ہیں اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیینگ جی تین دن تک بے ہوش رہنے کے بعد آخر کار ہوش میں آ ہی گیا تھا اس پر مسل چینگ جی اسے سوال کرتے ہیں کہ آخر وہاں پر کیا ہوا تھا جس کے وجہ سے تمہاری اور مسلین کی ایسی حالت ہو گئی یہ سن کر لیینگ جی انہیں ساری بات بتا دیتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کی ایک بیسٹ کے ساتھ فائٹ ہو گئی تھی جس کو انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ ہرا دیا تھا مسل چینگ جی کو تو یہ سن کر ذرا سا بھی یقین نہیں آتا کہ آخر اتنے لوگ لیول کا لڑکا اتنے بڑے کینگ لونگ لیول کے بیسٹ کو کیسے آرا سکتا ہے لیکن بات چاہے جو بھی ہو اسے اس بات کے خوشش دی کہ اس کے دونوں ڈیسپل زندہ اور سلامت ہے یہاں ان سب کے بعد لیینگ جی انہیں اپنی تلوار دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ کیا آپ اس تلوار کے بارے میں کچھ جانتے ہو جس سے اچھی سے دیکھنے کے بعد ماسٹر چینگ جی اسے بتاتے ہیں کہ نہیں میں اس کے بارے میں کچھ جانتا تو نہیں لیکن یہ کافی زیادہ پاورفول لگ رہی ہے اس لئے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تمہیں اسے اپنے بلڈ کے ساتھ ریفائن کر لو کیونکہ بہت سارے پاورفول لوگ تم سے اسے چیننے کی کوشش کریں گے جس کے بعد ماسٹر چینگ جی وہاں سے چلے گئے تھے لیکن تب ہی فیری فوکس بھی اسے کہتی ہے کہ بے وکوف میں بھی تو تم سے یہی کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اسے جتنا جلدی ہو سکے اپنے بلڈ کے ساتھ ریفائن کر لو نہیں تو تم سے اسے کوئی بھی چین لے گا لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لی اینگ جی کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید فیری فوکس کو بھوک لگی ہے وہ فیری فوکس کو ایک ڈیمن پل نکار کر کھانے کے لئے دیتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فیری فوکس نے اس کی انگلی پر چھکی کاٹ لی تھی جس کے بعد وہ اس کی انگلی پکڑ کر اس تلوار پر رکھ دیتی ہے تاکہ وہ تلوار اس کی بلڈ کو ایبزورب کر سکے اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لی اینگ جی بھی اس کی بات سمجھ لیا تھا کہ فیری فوکس اس تلوار کو میرے بلڈ کے ساتھ ریفائن کرنے میں مدد کر رہی ہے جس کے بعد وہ بھی اپنی انرجی کا استعمال کرتے ہوئے فیری فوکس کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے اور آخر کچھ دیر کی انرجی دینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے سکسیسفل اس تلوار کو اپنی بلڈ کے ساتھ ریفائن کر لیا تھا یعنی کہ اب اس تلوار کو کوئی بھی ان سے چھین نہیں سکتا یہ تلوار صرف لی اینگ جی کا ہی حکم مانے گی جس کے بعد ہمیں نیکس ڈے کا سین دکھائے جاتا ہے اور یہاں کچھ دوسرے سیٹ والے لوگ ماسٹر رائیوکی کے پاس آگئے تھے جس پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ یونلو سیٹ کے لوگ ہیں اور یہاں پر یہ لوگ ایک کمپیٹیشن کے لئے آئے ہے جس میں یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ سیلیسٹیل سپیریٹ سیٹ کے ڈیسپل سے ہو جائے اور اگر ہم جی جائے تو ہم اس جگہ پر راج کریں گے یہ ان لوگوں کی ایک پرانی پرمپ راتی جس کے وجہ سے ماسٹر رائیوکی بھی ان لوگوں کو منع نہیں کر پاتے اور آخر کارے ان لوگوں کو ان کے چیلنج ایکسپٹ کرنا ہی پڑتا ہے یہاں ماسٹر گوانٹین کافی زیادہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ ان کے حساب سے وہ لوگ جی جائیں گے جس کے بعد انہیں سیلیسٹیل سپیریٹ سیک بھی مل جائے گا اب اس کے بعد ہمیں کمپیٹیشن والا دین دکھایا جاتا ہے جہاں ایک طرف سارے سیلیسٹیل سپیریٹ سیک کے سٹوڈنٹ تھے جبکہ دوسری طرف یونلو سیک کے سٹوڈنٹ کھڑے ہوتے ہیں یونلو سیک کے سٹوڈنٹس کو دیکھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس جنگل میں بھی دیکھا تھا پتہ نہیں یہ لوگ وہاں پر کسی چیز کی تلاش کر رہے تھے لیکن اسے یہ بات کافی زیادہ نورمل لگتی ہے جس کے بات سے وہ ان باتوں پر زیادہ دیان نہیں دیتا اور فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں فائٹ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ یونلو سیک کے سٹوڈنٹس کافی زیادہ خطرناکتے وہ بری طرح سٹی ایلنگمنٹ سٹی کے سٹوڈنٹس کو ہرا دیتے ہیں صرف لاسٹ میں لی اینگزی ان کے خلاف کھڑا ہوا دکائی دے رہا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دیرے دیرے کر کے ہارنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ماسٹر ریوکی اپنی دل میں کہتے ہیں کہ لی اینگزی تم یہ کر سکتے ہو مجھے تم پر پورا بروسہ ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب لی اینگزی کو بھی کافی زیادہ خصہ آگیا تھا تو اس لئے وہ اپنی فل پاورز کا استعمال کرتے ہوئے ان تینوں ڈیسپلز کو وہی پر ہرا دیتا ہے یہاں لی اینگزی نے خوش ہو کر اپنی تلوار کو ہوا میں لہرانا شروع کر دیا تاکہ تب ہی ماسٹر گوانٹین کی نظر بھی اس تلوار پر پڑ جاتی ہے جسے دیکھتے ہی فوراں سے انہوں نے لی اینگزی پر اٹیک کر دیا تھا لیکن تب ہی ماسٹر ریوکی بیچ میں آ کر اسے وہی پر روک دیتے ہیں جس پر ماسٹر گوانٹین غصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سوڑ تمہیں بلونگ نہیں کرتی تمہیں ابھی کے ابھی اسے واپس کرنا ہوگا اور اسے کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو یہی پر حدم ہوتی ہے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھ کر ذرا سے بھی خوش ہوئی یا مزایا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دو تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سے میس نہ ہو سکے